اور شہر قائد میں بارش سب سے وقفے وقفے سے جاری ہے سوراپکوٹ مویشی منڈی میں نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے سے جا بجا پانی کھڑا ہو گیا بیپاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے صورتحال جان لیتے ہیں مریم حسن سے مریم بتائیے گا انسون کے پہنچ سے آغاز ہو چکا ہے سب سے ہی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے مویشی منڈی میں اس وقت ہم موجود ہیں سنت ابراہیمی کی تکمیل کے لیے یہاں پر منڈی سجادی گئی ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جانور موجود ہیں لیکن مویشی منڈی انتظامیہ کی جانب سے نکاس کی ہے آپ کا کسی طور پر بھی کوئی انتظام خاطرخواں یہاں پر نہیں کیا گیا ہے بیپاری کتنے پریشان ہیں کیا مسائل ہیں ہم ان سے جان لیتے ہیں جی میں صبح گیا تھا منڈی انتظامی کے پاس جب مجھے اپنے جانور کے لیے پانی بات کرنی تھی تو ان سے بھی میں نے یہ بات کی کہ یہاں پر پانی کھڑا ہویا تو اس کا کیا ہوگا تو انہوں نے سیدھ سیدھے کہہ دی آپ لوگ ایک اور ڈمپر ڈلوالیں بالو کا تو جو ہم نے ان کو چارجز دی ہیں یہاں پر تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب سب کچھ ہم ہی نے کرنا ہے کہ یہاں پر پانی جمع رہے گا تو آپ کے جانوروں کو کوئی بیماری یا نقصان ہونے کا خشش ہے کھرے کی بیماری آ سکتی ہے اور دوسرے اور کیڑے بغیرہ لگ سکتے ہیں اور یہ لگتے ہیں گلے کے اندر بیٹھتے ہیں ان کی صحت گر جاتی ہے یقیناً بیوپاری جو ہیں کافی زیادہ پریشانی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے ہی بارج کا سسلہ جاری ہے میرے پاپ میں بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کتنا زیادہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اور ہزاروں کی تعدادی ہیں یہاں پر جانور موجود ہیں بیوپاری کا یہی کہنا ہے کہ اگر پانی اسی طریقے سے یہاں پر کھڑا رہا اور اس کی نکاسی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکی مریم بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے